اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھیں گے فائل ایڈیٹنگ کریشن اور مینجمنٹ کے والے سے یہ ہمارا ٹاپک ہے فائل ایڈیٹنگ اور اس کی مینجمنٹ ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ جو ہے اس میں سب سے پہلے ہم فائل کریشن کے بارے میں دیکھیں گے فائل کو بنایا کیسے جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ فائل جو ہے وہ کانٹینٹ فائل میں کانٹینٹ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے فائل میں کانٹینٹ موجود ہوتے ہیں جب اس کے برقس فولڈر میں رکھے جائیں تو ہوتے ہیں پرناہ سائز جو ہے وہ اصل میں فائل کا ہی ہوتا ہے فائل کا سائز ہوتا ہے تو فائل کریشن میں سب سے پہلی فائل ہے ٹیکسٹ فائل یہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے یہ ہم اپنے آئے ہیں میکس آب ونڈوز کے ٹیکس ٹاپ پہ تو میں آتا ہوں یہاں پہ نوٹ پیڈ پہ اور میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں نوٹ پیڈ تو سب سے اوپر جو پروگرام ہے وہ نوٹ پیڈ مر سامنے آ گیا اس کو ہم کلک کریں گے یہ مر سامنے نوٹ پیڈ پروگرام اوپن ہو گیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم کچھ تحریر کریں گے پاکستان اس آور کنٹری ٹھیک ہے اینڈ وی لیو ان پنجاب گزران والا ٹھیک ہے جی میں نے اس میں کچھ سی ٹائپ کر لیا ہم ایف آئی پریس کرتے ہیں آج کی ڈیٹ ہو آج کی سٹیمپ آگئی اس پر جو ٹائم ہو آئی اور جو ڈیٹ ہو گئی ہے جو کمپیوٹر کا ٹائم ہے وہ ایم ایم ڈی ڈی وائی 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 پہ چلتا ہے ایم ایم کیا ہوتا ہے پہلے منتھ پھر ڈی ڈی کیا ہوتا ہے ڈی ڈی اور اس کے بعد ایئرز تو یہ کمپیوٹر کا ٹائم منتھ پہلے دکھاتا ہے جبکہ اگر ہم نے اس کو لکھنا ہوتا ہم اس طرح لکھتے ہیں یہ ہم اپنے ترتیب سے پہلے ڈی ڈی چھو کرواتے ہیں ڈی ڈی سے مراد ہے 08 ایک ہوتا ہے خالی آٹھ لکھنا وہ خالی ڈی ہوگا اگر ہم اس کو لکھیں تو اس طرح لکھیں گے ڈی وائی وائی چار دفعہ وائی چار دفعہ وائی سے مراد کیا ہے آنا تو یہ رہی ہے لیکن چار انسوں میں آئے گا خالی بیس بھی تو آ سکتا ہے جس طرح ہم کیا کرتے تھے چھ آٹھ نائٹی نائن اس کا کیا مطلب ہوتا تھا انیس سو ننانوے اس کا یہ مطلب ہوتا تھا یہاں پہ چھ آٹھ دوزار بیس ہے خالی بیس لکھتے ہیں دوزار بیس اسے مراد ہوگا یہاں تک اوک ہے جی اچھا اس فائل کو فائل ہم سیو کریں گے یا کٹرول ایس پریس کریں گے یا سیو کریں گے سیو پہ کلک کریں اور اس کو ڈیکس ٹاپ پہ اس کو نام دے دیں مون ایم ڈی بول این مون اور اس کو سیو پہ انٹر کر دیں انٹر کر دیا جی تو یہ دیکھیں ڈیکس ٹاپ ایک فائل آگی مون میں اسے کلوز کرتا ہوں میرا ڈیٹا جو میں نے انٹر کیا تھا اس کو ڈبل گلک کرنے پر اس کے اندر شو ہو جائے گا تو دس ایس فائل کریشن یہ ہم نے کیا کر لیا ایک فائل بنا لی ہے ایک فائل ہم نے بنا لی ہے آگے چلیں جی ہمارے پاس جی ہمارے پاس جو نیکس ٹائٹل ہے نیکس ٹاسک کیا کرنے والا وہ ہے گرافکس فائل جینیٹ کرنی ہے کیا کرنا ہے گرافکس فائل گرافکس فائل جینیٹ کرنے کے لیے جو کمپیوٹر میں عام طور پر پروگرام ہوتا ہے وہ ہے ایم ایس پینٹ سٹارٹ پہ کلک کریں یہاں پہ لکھ رہیں مایکرو ساوٹ ایم ایس پی ای 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 انٹی پینٹ ایم ایس پینٹ یہ کمپیوٹر میں پہلے سے پروگرام ہوتا ہے یہ یہ آپ کے سامنے آگیا جی ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم اپنی فائل جینیٹ کریں گے کچھ بھی یہاں پہ جینیٹ کر لیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا یہ دائرہ کٹرول دبا کے یا شفٹ دبا کے شفٹ دبا کے بلکل صحیح ہوتا ہے یہ دراؤ کرتے ہیں دراؤ ہو گیا دائرہ دراؤ ہونے کے بعد ہم ایک دوسرا دائرہ یہاں پہ دراؤ کرتے ہیں اس طرح یہ تقریباً اس طرح ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اس کو بڑا کر سکتے ہیں لیکن موو نہیں کر سکتے تو اس کے اندر ہم کلر کرتے ہیں فیل سولیڈ کلر اور کوئی ایک کلر سلیٹ کر کے یہاں پہ کلک کر دیں فیل اچھا فیل ہو گیا کیوں نہیں فیل کر رہا فیل سولیڈ کلر یہ اور ادھر سے ہوگا یہ پینڈ بکڑی اب دیکھیں اس میں وہ رنگ آگئے ٹھیک ہے جی اور ادھر سے ہم دوسرا رنگ سلیٹ کرتے ہیں اس کو سلیٹ کرتے ہیں اور یہ لیں دوسرا رنگ ادھر ہے ٹھیک ہے یہ کیا بان گیا ہے گرافک فائل اس میں کچھ کانٹنٹ ہے جو گرافکس ہیں ایک اور چیز نیٹ کرتے ہیں فرض کریں جو میرے پاس یہ پینسل ہے جیسے ہم عام طور پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح ہم ایک چیز نیٹ کر رہے ہیں یہ ہو گیا اور آگے سے یہ ہو گیا اپن پینسل ہے اس سے آپ جو مرجے بنا سکتے ہیں چلیں کچھ بھی جو آپ نے نیٹ کر لیا ہے اس کو میں سیو کروں گا فائل اس آئیکن پر کلک کر کے سیو اور یہ ہی آئیکن ادھر بھی بنا ہو گا ہے اب جس کو مرجے کلک کر لیں سیو کیا اسے میں نام دے دوں گا اور اس کی قسم نیچے ایکسٹینشن ہے پی این جی اس وقت یہ کون سی فائل بننے جا رہی ہے پی این جی ٹھیک ہے جی اس کا نام میں دے دوں گا برڈ برڈ لے کے آپ سیو پر کلک کریں اس کو باندھ کریں تو آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹ آ پہ برڈ نامی ایک چیز موجود ہے جس کو آپ ڈبا کلک کریں تو یہ ویو ہو جائے گی ہاں جی یہی بنایا تھا ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے دوبارہ پینٹ میں کھولنا ہے رائٹ کلک اوپن وید میکس آپ پینٹ ادھر کہیں ہے ہے تو یہ دوبارہ پینٹ میں کھل جائے گا جس کو آپ کچھ دوبارہ ایڈٹ کر سکتے ہیں دوبارہ ایڈٹ کرنا ہوں آپ فرض کریں جی میں یہ ایڈٹ کر رہا ہوں دوبارہ یہ دیکھیں یہ ایک چیز بن گئی ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا اندر کر لیں اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ لائن ٹول جو ہے جسے ہم لائن ڈرہ کریں گے یہ لائن ہے یہ جناب دباغ رکھیں یہ ایک لائن بن گئی اور یہ اس کے بعد دوسری لائن بن گئی ان دونوں کو ہم نے ملا دیا اسی طرح یہاں پہ یہ تیسری لائن بن گئی اور ہم نے ان دونوں کو اپس میں ملا دیا یہ ثریڈی کیا ہے باکس آہ ثریڈی باکس اس کو بند کر دیں گے آسکر دیں گے تو یہ آٹمیٹک سیو ہو جائے گی دو فائل میں نے آپ کو بنانے سے چکائیں ایک میں نے آپ کو چکائیں ٹیکٹ فائل دوسری فائل میں نے آپ کو چکائیں گرافکت فائل اب ان کے inspiring کیا ہوتی ہے اکسٹینشن دیکھنی ہیں سب سے پہلے تیکسٹ فائل کی اس店 ہم دیکھتے ہیں تکسٹ فائل یہ ٹیکس فائل ہے جس کے اندر کچھ لا کچھ لکھو ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھنی ہے تو ہم اس کو ریٹ کلک کریں گے سب سے نیچے ہے properties یہاں آپ یہ کریں گے اسے properties کا window آپ کے سامنے کھل جائے گی اگر آپ نے اس کو keyboard سے کرنا ہے تو آپ اس پر اوپر click کریں alt press کریں اور enter کو دبا دیں پھر بھی وہ ہی کھلے گا ٹھیک ہے extension جو ہوتی ہے open with وہ یہ ہوتی ہے type of file extension کسے کہتے ہیں type of file کو تو یہ کیا ہے text document ہے اور اس کی extension .txt یہ دیکھو چھوٹا سا ڈاٹ ٹی ایکس ٹی یہ کیا ہے type of file کیا ہے extension extension کسے کہتے ہیں type of file تو یہ کیا ہے ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اوکے جی اسی طرح دوسرے کی دیکھیں گرافکس کی تو یہ تھی میں نے پہلے بتایا آپ کو ڈاڑ پی این جی ٹائپ آ فائل کیا ہے ڈاڑ پی این جی تو یہاں پہ چاند ایک فائل ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے extension کی فائل ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ڈاٹ ٹی ایکس ٹی ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ڈاٹ ڈاک 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 ونڈ فائل اور اسی طرح ڈاڈ جو نیو فائل جا رہی ہے ڈاڈ ایکس یہ ڈاک ایکس یہ ورڈ کی فائل جاری ہے یہ ساری کیا ہیں ٹیکسٹ فائلز ہیں آگے آجے ڈاکومنت فائلز میں وہ ٹیکسڈ document یہ ہی کلاتا ہے یہ غلط ہو گیا ہے یہاں پہ document لکھنا تیکس document files یہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آگے آگے graphics graphics کی ایک فائل ہم نے کی تھی جو ابھی کی ڈاڑ پی اینجی ایک اور فائل ہوتی ہے ڈاڑ جے پی جی ایک اور فائل ہوتی ہے ڈاڑ جی ف تین فائلے میں نے آپ کو پتہ ہی ہیں اور ایک اور فائل جو ادھر paint میں بناتے ہیں ڈاڑ بی ایم پی جو چار فائلے میں نے ہے آپ کو پتہ میرے بڑی فائلیں آپ کو بعد میں پتا چلے گی جو جو پروگرام گرافکس بناتے ہیں وہ یہ فائلیں ضرور بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجیں جی ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف ویڈیو کی فائل فارمیٹ کون سی ہوتے ہیں اور آڈیو کی کون سی ہوتی ہے ویڈیو وہ ہوتی ہے جس میں آڈیو بھی ہو اور ساتھ میں ویڈیو بھی ہو اور آڈیو وہ ہوتی ہے جس میں صرف آواز ہو لیکن ویڈیو نہ ہو جو ویڈیو فائل ہے اس کے میں دو قسمیں آپ کو بہت مشہور بتاتا ہوں ایک ہے ایم پی فور ٹھیک ہے اور ایک ہے ڈاٹ اے وی آئی ایک اور لکھنے ڈاٹ ایف ایل وی یہ تین بہت مشہور قسمیں ہیں ویڈیو کی آڈیو کی جس میں ہیں ان میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاٹ ایم پی تھری ایم پی ایم پی تھری اور ڈاٹ ویو یہ بہت مشہور قسمیں ہیں اس کے علاوہ ایک اور آج کال جا رہی ہے وہ ہے ڈاٹ ڈاٹ وی ایم کے یہی جاتے ہیں ڈبلیک ایمے بھی جا رہی ہے ڈبلگ یا ڈبلی ایم اے یہ تین قسمیں میں نے اس کی بتا دیا تو یہ سارے قسمیں ہوتی ہیں اب ویڈیو کی قسم کی فائل میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اپن کر کے میں اس ら شنگر بڑک اللہ اکبر یہ یہ اللہ اکبر ہے گمی ٹھیک ہے تو یہ آگے کیا لکھا ہوا ڈاٹ ایم پی فور ایم پی فور سے ہمیں کیا پتا چلے گا یہ کون سی فائل ہے ویڈیو فائل ہے تو جناب اس کو ڈبا کلک کریں یہ ٹھیک ہے جی تو یہ فائل ہے جو اللہ تعالیٰ کی کی بڑی ایپی ہے بہت بہت پیاری جسے کہتے ہیں ویڈیو یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اس پہ یہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے اس پہ یہ سارا لکھا گیا ہے تو یہ کیا فائل ہے ایم پی فور اب مارے پاس آجیں بستن میں کہتا ہوں جی تلاوت ٹھیک ہے تو تلاوت پہ یہ دیکھیں ایم پی فور تلاوت ہے یہاں پہ ایم پی تھری بھی ہوگی کہیں نہ گئی یہ دیکھیں ایم پی تھری اس میں صرف آڑی ہوگی میں جب اسے ڈباک لی کروں گا یہ اوپن ہوگی ہے دیکھیں اس میں کوئی تصویر نہیں ہے لیکن واز آ رہی ہے یہ تلاوت چاہ رہی ہے آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری دوسری چیز ایکسٹینشن آگے ہے کنورٹ کرنا ایکسٹینشن کو کنورٹ کرنا کچھ چیزیں کنورٹ ہو جاتی ہیں کچھ نہیں کنورٹ ہوتی آپ دیکھیں میں نے یہ گرافکس فائل بنائی تھی آپ کے سامنے سب سے پہلے میں ٹیکس فائل آپ کے سامنے دیکھاتا ہوں یہ ٹیکس فائل ہے جی یہ کونسی فائل ہے ٹیکس فائل اس کا اگر میں ڈیٹا کاپی کرتا ہوں رائٹ کلک کاپی یہ سارا سیٹ کرتا ہوں کٹرول اے کٹرول اے رائٹ کلک کاپی اور یہ میکس آ ورڈ ہے یہاں پہ ایک میں نئی فائل بنا کے یہ نئی ڈاکومنٹ بنا کے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں کاپی پیسٹ یہ جی اب یہاں بھی وہی چیز لکھی گئی ہے لیکن جب میں اس کو سیو کرتا ہوں فائل سیو سیو کرنے کے بعد میں اسے ٹیکسٹ آہ پہ نیو نام دیتا ہوں اس کو مرم云 نام دیتا ہوں کے اللے جی ٹک ٹاپ مون اینڈ آ week libero ڈیو نیم ایٹ اور میں سے باند회 کرتا ہوں اس کو ممائز snay کرتا ہوں تو دیکھیں یہ بھی مون ہے یہ بھی مون ہے اس میں یہ بچھا ہے تو میں چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کو ڈوب ellos لکھی ہوئی ہے تو وہی چیز اس میں وہی چیز لکھی ہوئی ہے تو چیز کیا ہے ایک ہی ہے لکھائی لکھی ہوئی ہے لیکن دو لگ لگ پروگراموں میں ہے اوکی ہو گیا جی تو دیسیس فائل کرفرسیشن اب دیکھیں ہمارے پاس یہ کونسی فائل ہے اس وقت پینٹ کی جسے پی اینجی فائل کہتے ہیں میں اس کو سیو کرنے لگا ہوں دوبارہ فائل سیو ایس ٹھیک ہے سیو ایس کیا کہ میں اسے نام وہی دیتا ہوں برڈ لیکن نیچے اس کی پی اینجی کی کی قسم بدل دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں جی پی جی کیا جی پی جی تو یہ برڈ جو ہے یہ فائل جو ہے یہ دوسری ایک اور قسم میں سیو ہو گئی اس کی پراپرٹی دیکھتے ہیں آرٹ اینٹر یا آخر میں کیا ہے پی اینجی اور اس کا سائز دیکھ لیں سائز تھوڑا تھوڑا فراغ ہوگا آٹھ کے بھی ٹھیک ہے اسی طرح میں اس کی پراپرٹی دیکھتا ہوں یہ کیا ہے جی پی جی اور اس کا دائے دیکھ لیں چھتیس کے بھی ہے سائز لگ لگ گئے ہیں فارمیٹ جو ہیں ٹائپ آف فائل الگ الگ ہیں تو دس اس آپ کی یہ ہے یہ ہمارا تھا ایکسٹینشن کنورسیشن کے ڈیٹا وہ ہی ہو سکتا ہے لیکن ایکسٹینشن لگ الگ بھی ہو سکتی ہیں آگے ان کی کوالٹی کا فراغ ہوتا ہے سائز کا فراغ ہوتا ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گا کوئی کوئیسٹن چلیں تھانکی بھاری مچ شکریہ جی